بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ السلام محمد النبی اللہ علیہ وسلم صلاح و سلام علیہ وسلم تو اس کی بخشش نہیں ہوگی رحمت خداوندی کی اور بہت ساری روایت ہیں جن کا آتا یہاں ممکن نہیں بس ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے یقینہ ہم سے دین الرات اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہی رہتی ہیں مگر انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ گناہ ہو جانے کے بعد فورا اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو جانا چاہیے کم سے کم دن بھر میں جرور سو بار پڑھ لے استقفلہ ربی من کل زمیاتو بولے استقفلہ ربی من کل زمیاتو بولے اور ہم لوگا پیر باوالو سوالاک پڑھا دیتا ہے سوچئے اور اس گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو ماف کرنے والے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود بخشے بخشائے روزانہ ستر مرتبہ استقفال استقفال پڑھا کرتے تھے ہم لوگوں کو بھی ستر بار تم کو پڑھنا چاہیے اس طرح انسان کو روزانہ اپنا یہ معمول بنانے چاہیے کہ کسی بھی وقت میں یا کسی بھی نماز کے بعد دورے کا نماز صلوات توبہ بڑی زبدست نماز ہے توبہ کی دو رکات پڑے صلوات حاجت دی پڑے یہ چاہیے یہ چاہیے اللہ تعالی سے مانگتے رہے جن چاہیے جرو چاہیے جمین چاہیے دکان چاہیے مکان چاہیے تیری حورے چاہیے تیرا جنت چاہیے یا اللہ دنیا اور آخرت میں تیرا فیض چاہیے یا اللہ کرم فرما دے یا اللہ مجھے بخش دے یا اللہ مجھے بخش دے پڑھ کر اللہ کے حضر اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بے شک اللہ تمام گناہوں کو ماف کرنے والا بتائیے وہ حضرت کس طریقے سے تب قیمتی باتیں جمع کیا تھا کیا سوچ کے جمع کیا بیچارے کا انتقال ہو گیا گھر والوں لاکھیں پھر دوسرہ قبرستان کے گھڑا میں ڈال دیا اور اللہ نے مجھے دے دیا اور میں نے ڈال دیا اور اس میں جو نیکی ہے ان مجھر کوئی صالح ثواب کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے خواہث ان کے لگن کا ثواب ان کے آتا کرے آپ اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے اچھی اچھی باتیں جمع کیجئے میں نے بہت جمع کیا اتنا جمع کیا میں نے کہ میرا ایک روم بھر گیا تھا سب اٹھا کے لے گیا یہ ریزرور بن رہا تھا عالم نگر کا اس میں ڈال دینے کے لیے بیک فیلنگ میں لیکن ڈر کے واپس لے آیا اور میں نے سوچا یا اللہ کیسے بتاؤں تیرے بندوں کو تو اللہ تعالیٰ یہ وائی فائی لے آیا اب میں انشاءاللہ ایک ایک حرف یوٹیوب میں ڈال دوں گا بڑی کتابیں تمام علیہ علیہ کتابیں میں نے جمع رکھی ہیں اور قرآن و حدیث کی اب بہتر فریع کتابیں میرے پاس میں ہیں